اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انایا اینڈ مومز کچن کیا حال ہے آپ سب کا ٹھیک ٹھیک ہیں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں عید کا ایک سپیشل جس کے بغیر عید تقریباً ناممکن ہے اور کیونکہ یہ میٹھی عید ہے تو میٹھا لے کے آئی ہوں آپ کے لئے اور وہ بھی ایسا کہ جو سب کا فیورٹ گلاب جامن تو گلاب جامن ہم بنائیں گے ڈرائی مل کے ساتھ بندے تو بہت سے طریقوں سے ہیں لیکن آج میں یہاں پہ ڈرائی مل کے ساتھ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پہ مجھے ایک کپ میں نے میجرمنٹ والا کپ یوز کیا تھا ایک کپ میں نے لے لیا ڈرائی ملک اور جو کہ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ ایک چمچ جو ہے ایک ٹیبل سپون میں نے میدہ لے لیا آل پرپرز میدہ جو ہے وہ لے لیا اور سوجی جو ہے وان ان ہاف ٹیبل سپون میں نے سوجی لے لی ہے اور بیکنگ پورڈر میں نے ہاف ٹی سپون یوز کیا ہے اگر آپ اس سے دا سے بارہ آپ کے نارمل سائز کے بن جائیں گے ایک ٹیبل سپون روم ٹمپریچر پر میں نے جو ہے یہ بٹر لیا ہے بٹر نہیں ہے تو آپ گھی یوز کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دا سے بارہ بن جاتے ہیں آپ کے اگر آپ نے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے وہ ڈبل کر سکتے ہیں اور یقین کریے گا آپ جب بنائیں گے اور اید والے دن کسی کے گھر بھی لے کے جائیں گے یہاں گھر بے کوئی آپ کے گیسٹ آ رہے وہ بھی کھائیں گے تو یقینان آپ کو اپریشیٹ کریں گے واہ واہ ہونے والی ہے اید والے دن میں بھی آپ کو ایدی جو ہے وہ آپ کو ڈبل مل جائے کسی سے اتنا اچھا آپ کا بنے تو یہاں پہ ایک کپ چینی تھی ایک کپ چینی تو میں اس سائیڈ پہ شیرہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں وہ ادھر وہ کر لوں اور ساتھ ہی میں مکس کر رہی تھی روم ٹمپریچر پہ ون کپ آپ ون کپ ہم نے یوز نہیں کرنا ملک لیکن ون کپ آپ اپنے پاس رکھیں یا ہاف کپ ونہ کپ آپ اپنے پاس رکھ لیں روم ٹمپریچر پہ جو پانی ملک ہے وہ یہ میں جو ہے اس کا شیرہ بنانے لگی تھی چاشنی ملک لگی تھی جو بھی آپ اس کو بولتے ہیں شیرہ بھی کہتے ہیں چاشنی بھی یہاں پہ میں نے ون این ہاف کپ جو ہے پانی لیا تھا اور ون کپ وہی میجرمنٹ والا چینی کا تھا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے تین سے چار تین میں لاشیاں تھی ان کو اندر سے کٹ کے ایسے تو پھر میں نے یہ ڈال دیا تھا اور یہاں پہ میں نے جو ہے تھوڑا سا زافران تھا پانی میں بگو کر رکھا تھا وہ یوز کر لیا تھا یہ اپشنل ہے نہیں ہے تو نہ یوز کریں اور ون ٹیبل سپون میں نے روز وارٹر یوز کیا تھا اور تھری دو فور فائیو ڈروپس میں نے لیمن کے یوز کیے تھے ان میں سے اگر آپ کے گھر لیمن ہی ہے بس تو بس آپ لیمن ڈال لیں علاچی ڈال لیں باقی روز وارٹر روز آفران نہیں ہے تو کوئی ضرورت بھی نہیں ان کے بغیر بھی بن جائیں گے یہ دیکھیں میں نے جا ڈال کے یہ میں نے مل کے ساتھ چمچ کے ساتھ ڈالا تھا اور یہ اس شکل میں میں نے یہ بن گیا تھا تو اس کو میں نے مکس کیا ہے بس اور اس کو میں نے ہاں سے ایسے بنا کے پیڑا سا رکھ دیا اندر دس منٹ کے لیے میں رکھ دوں گے کہ ساری چیزیں آپ اس میں صحیح طرح سے مکس ہو جائیں اور بعد میں یہ دیکھیں دس منٹ بعد دوبارہ سے یہ میں نے دیکھا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ مٹیریل ہے وہ ہارڈ ہو گیا ہے تو آپ ملک وہی ایک چمچ چمچ یوز کرنی ہے ایسے اگر آپ ڈالیں گے تو میں بھی زیادہ ڈال جائے تو ایک دم سے یہ چیز یہ والا جو امیزہ ہے ہمارا پتلا ہو جاتا ہے چمچ کے ساتھ آپ ڈالنے اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ملک کم ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے بہت ساتھ جب آپ بنائیں گے تو اوپر کریکس بن جائیں گے ڈرائے ہو جائیں گے تو ڈرائے بنیں گے تو آپ تھوڑا سا ایک چمچ یا ہاف چمچ ملک ڈال کے اس کو دوبارہ سے اس ساتھ پہ جب ہیں آپ کو اس کو دوبارہ خاص سے ایسے گوند لیں خاص سے گوندنے کے بعد آپ نے جتنے وہ سائز کے پیڑے اپنے بنانے ہیں بالز بنانے ہیں آپ اس سائز میں ان بالز کو بنا لیں ون کپ کے ساتھ تقریباً آپ کے دس سے بارہ بن جائیں گے نارمل سائز میں اور ڈبل کرنا چاہتے ہیں تو وہی میں نے کہا کہ کوئنٹیٹی آپ زیادہ کر لیں تو اس طرح دیکھیں اس طرح سے کر کر کے آپ یہ بناتی جائیں اور یہ بریرہ بھی میرے ساتھ جو ہے بنا رہی تھی اس نے چھوٹے چھوٹے بنایا تھے آپ نے کچھ چھوٹے بنایا تھے کچھ اور طرح سے اس کی میں نے یقین کر اتنی وہ شیپس ایک تو بنائی تھی بریرہ نے آ کے جو ہے نا سارے گول کر دے تھے ماما آپ نے رانگ کیا تھا میں نے کہیں میں نے تو شیپس بنائی تھی وہ کدھر گئی ہیں تو سوچ کے اتنی دیر تو پھر میں بریرہ سے پوچھا آپ نے یہاں آ پائی تھی تو کہتی ہاں ماما آپ نے صحیح نہیں بنایا تھے رونڈ رونڈ آپ بنا رہی تھی نا تو یہ صحیح نہیں تھے میں نے رونڈ کر دیا ان کو تو ایک بچ گیا تھا پیس وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو پانی ہے یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا یہ یاد رکھیں کہ اس کی ہم نے ایک تار والی یا تار والی کوئی بھی چیز وہ چاشنی جو ہوتی ہے آپ کا جو چینی ہے وہ صحیح طرح سے ڈیزولو نہ ہو جائے چینی مکس ہو جاتی ہے تو بس تین چار منٹ آپ اس کو بائل آنے دیں تو بس اس کو بند کر دیں اور پانی یعنی اتنا پانی بلکل ڈرائے نہیں ہونے دینا کہ ان کے اندر ہمارے جو وہ گلاب جامن ہیں ان کے اندر وہ جو ہم نے ڈپ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بالز بنا لیے تھے اور ان کو جو ہے میں میڈیوم آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے فل آنچ بلکل نہیں رکھنا ہے اگر آپ پہلے آئل چیک کرنا چاہتے ہیں کوئی چھوٹا سا پیس آپ ڈالنے اگر فوراں وہ اوپر آ جاتا ہے تو اٹمین سے اوور ہیٹ ہو گیا آپ کا آئل آپ نے بالکل بھی اس کو اوور ہیٹ نہیں کرنا ورنہ یہ آپ کے جل جائیں گے آپ کے پر بار بار بتا رہی ہوں فالو کیجئے گا جو میں کہہ رہی ہوں ان باتوں کو اور یہ آپ نے پاس ہی کھڑے رہنا ہے اس ٹائم اور آپ ان کو ہلاتے جائیں میرا چھوٹا پین تھا اس لئے میں جو ہوں تھوڑے سے اس کے اندر ڈالے تھے اور یہ دیکھیں ایسے چمچ کے ساتھ آپ کرتے جائیں بعد میں یہ اوپر آ جائیں گے اس لئے ہم ہلاتے ہیں کہ سائیڈ سے کلر جو ہے وہ ایک جیسا آ جائے یقین کرئے آپ یہ بنا کے اپنے ریلیٹیوز کے گھر لے کے جائیں فرنڈز کے گھر میں لے کے جائیں وہ جو پلاسٹک ملتے ہیں ہمیں فوڈ ڈال کے جو ہوتلز میں ہم آرڈر کرتے ہیں تو فوڈ آتی ہے ہماری آرڈر پہ وہ پلاسٹک کے ٹین کارٹنز ہوتے ہیں کنڈینر تو ان میں ڈال کے یا اچھا سا بول اس میں ڈال کے شیرے کے ساتھ اور ڈیکوریٹ کر کے آپ گھر کے بنے ہوئے کسی کے گھر میں لے کے جائیں تو یقینہ آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا اور آج کل چیزیں تو ہر جگہ بن جاتی ہیں لیکن جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے کہیں لے کے جاتے ہیں تو وہ زیادہ ایک اچھا لگتا ہے اور ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے کہ اس بندے نے ہمارا کتنا حیارک ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے کے آئیے ورنہ جب ورنہ تو ہم ایک فون گمائیں تو کتنے ڈبے گلاب جون کے آ جائیں ہاں پیزے کے آ جائیں ہر چیز کے آ جاتے ہیں لیکن جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنا کے لے کے جائیں تو دیکھے گا وہ آپ کو بھی کتنی ہشی ہوگی جب تعریف آپ کی ہوگی اور ویسے بھی کتنا اچھا اگلے کو بھی لگے گا کہ آپ نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے یہ سپیشل لیچ ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ بنا لیے تھے اور اس کو شیرے میں اس کو میں نے دو منٹ کے لیے پلیٹ میں نکال کے گلاب جامل رکھے تھے اور دو منٹ بعد میں نے شیرے میں ڈال دیئے تھے شیرہ آپ کا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کو گرم ہی ہونا چاہیے تھنڈے شیرے میں آپ نے ڈالنے یہ گرم ہے شیرہ لیکن بس وہ چولہ جو ہے نیچے سے بند ہے تو یہ دیکھیں اس میں وہ سارے سے اتنا سے ڈپ نہیں ہو رہے تھے اس لئے میں نے دوسرے بول میں ان کو شیفٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ یہ دیکھیں پیسطہ میں نے کٹا تھا اور تھوڑے یہ کوکونٹ تھے اس کے ساتھ میں نے ٹیکوریٹ اس کو کر دیا تھا اور یہ آپ کو جو ہے یہ نظر آرہا ہوگا کتنے یہ اچھے لگ رہے ہیں کتنے یہ اچھے لگ رہے ہیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو ٹیکوریٹ کر رہی ہوں اوکے میں ابھی آرہی ہوں plataforma میں آرہی ہوں یہ دیکھیں بریرہ بھی سات پچو کا یہ چلتا ہی رہتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے بھی ان کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا اگر آپ بہتری ریزلٹ چاہتے ہیں تو جہاں جب آپ نے یہ سر کرنے ہو یا کسی کو دینے ہو تو آپ رات کے ٹائم یہ بنا دیں اور نیکسٹے آپ کھائیں یعنی ایک دن کا وہ رات کا گیپ ڈالنے بارہ آرز کا گیپ ڈالنے تو زیادہ ہی مزے کے بنے تھے یہ تو میں اس کو شیفٹ کیا ہے تو میں نے کہا چلیں ابھی ہی میں چیک کر لوں تو یقیناً اس وقت بھی ماشاءاللہ یہ کافی ساکھ سے بریڑا نکھایا تھا بڑا مزے دار تھا اور رات کو ہم نے کھائے تھے جنہیں پانچے گھنٹے بار تو کافی اچھا یعنی کہ مزہ آرہا تھا تو یہ میں آپ کو دیکھے چیک کر کے بتا رہی ہوں کہ کوئی اندر سے کچھا نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ گھٹھلی کوئی بنی ہو کچھ بھی نہیں تھا بس آپ نے جو ہے نا فالو فالو سے فالو سے ہی کرنا ہے آپ نے انسٹرکشنز کو اور یہ دیکھیں اس کو بند کر کے آپ راکھ دیں اور پلیز اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے کوئی ریسیپی پسند آتی ہے تو آپ لائک کریے گا اور اس کو بغیر سکپ کی ہوئے دیکھے گا اور آپ شیئر کیجئے گا اور یقیناً آپ شیئر کریں گے تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے ایک دم سے جو بن کے آ جاتا ہے اتنی جلدی نہیں بنتا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ